بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جب میں نے وہ اپنی ویڈیو شیئر کی ائرپورٹ میں اور جہاز میں تو اچانک سے میری تیاری بنی میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرے بھائی کی شادی ہے تو اس کے لیے مجھے آنا تھا تو پروگرام بس اس طرح تھا کہ کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں جاں باؤں گا یا نہیں کچھ اور مصروفیات یا کہ کچھ چیزیں ہی تھی جو مجھے روکے رکھا تھا جنہیں تو اچانک سے اللہ نے کیا وہ سارا کام ہو گیا اور مجھے تیاری پکڑنی پڑی اور اتنی اچانک سے کہ کیا بتا ہوں ایک دن رات کو دس بجے ٹکٹ ہوئی اور صبح جو ہے وہ دو بجے کی فلائٹ تھی مانچسٹر سے تو یعنی کہ اس طرح کا پلان تو تھا جانا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ٹکٹ آج ہو جائے گی یا اس طرح کے رات کو دس بجے ٹکٹ ہو جائے تو اس طرح کر گیا الحمدللہ وہ تو آیا خیر شادی ہو گی الحمدللہ الحمدللہ بہترین ہو گیا سب کچھ اور اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم کے ساتھ سب کچھ رینجمنٹ جو بھی کیا تھا بڑا خوبصورت ہو گیا الحمدللہ تو ناظرین ہم پانچ بھائی ہیں اور یہ سب سے چھوٹا تھا تو اس کی شادی میں شمولیت ذرا بڑی زور سے تھی کہ سارے ایک بار کٹھے ہو جائیں میرے کہ بھائی اسپین میں بھی رہتا ہے وہ بھی آ گیا تھا تو پیچھے میں رہ چکا تھا تو اللہ نے اس باب بنایا اور میں بھی آ گیا اس طرح کر کے لحمدللہ بڑا خوبصورت ہے ٹائم گزر گیا تو یہ جو مارچ کا مہینہ اس کے شروع میں شادی تو ہو چکی تھی لیکن صحیح بات ہے پھر مہمان کا آنا جانا اور یہاں پر آ کے کیا بتاؤں آپ کو کہ کدھر بسی رہا پتہ نہیں یار اپنے گاؤں والوں میں اور اپنے ریلٹیو میں بین بھائیوں میں اسی طرح یہ میری مصروفیت رہی کچھ کیا بھی نہیں اور مصروف بھی رہا بیسے ہی بیٹھے بیٹھے یہ دیوار کے دوسری طرف یا مکان کے اس طرف بیٹھے ہیں لوگ جو کہ میری فیملی باقی مہین بھائی اور سارے فیملی ان کے بچے آپ کو پیچھے سے آوازیں بھی آ رہی ہیں ان کے کھیلنے کو دنے کی اگر ان کے بیچ میں رہتا ہوں تو پھر ویڈیو کا کوئی یاد بھی نہیں رہتا کہ ویڈیو بھی بنا لی ہے تو اس طرح کر کے ٹائم گزر گیا اور الحمدللہ رمضان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پہلے گرمی تھی ایک دو ویک تو رہے شروع میں صحیح سا موسم اس کے بعد میں نے ایک دو ویڈیو بنائی ہم وہ گنے کی فصل لگا رہے تھے اس دن کافی سرسوں تھی تریشر میں سے گزارنے دانے نکالنے کے لیے میں نے کہا چلو ہم خود کرتے ہیں خود کیا تو گرمی تھی اس وقت دین اور الحمدللہ تین چار دن ہو گئے بارش ہوئی اور بارش کے ساتھ سالہ باری بھی ہوئی کافی آپ نے دیکھا ہو گیا کہ ملک میں گردو نواہ میں جو فصلیں سپیشلی ہم نے دیکھا ملتان کے گردو نواہ میں یا کسور کے گردو نواہ میں فصلوں کا بہت نقصان ہوا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے چلو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر معاملات پیدا کریں جن کے اتنے بڑے نقصان ہو گئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ چلو جیسے ممکن ہو سکا میں اب کوشش کرتا رہوں گا تھوڑے دن ہوں دو بھی کدھر اور پاکستان میں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹرائی کرتے رہیں گے دوبارہ دوبارہ ویڈیو بنانے کی اپنا اور اپنے گردو نواہ میں بہت سا خیار رکھیے گا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ